میرے پریے ودیارتیوں میں رامی اسپال آپ کی اجل بھوش کی کامنا کرتے ہوئے آج میں آپ کے لئے تھامس کیریو کا ٹرو بیوٹی کوئیم جو کچھا بارک کی کبیتہ ہے دوسری کبیتہ ہے اس کو لے کے رایا ہوں آپ پہ اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا اس کبیتہ کے اندر کبھی نے بتایا ہے کبھی یہاں پر ستے سوندرد کا صحیح ورن کیا ہے کہ یہاں پر ایوہ اسپریوں اتھوہ پرسوں کے لئے بتایا گیا ہے کہ اس بھوتک بات ساری ایک سوندرد سے اچھا دوسوندرد ہے وہ ہے آتمک سوندرد اور آتمک سوندرد کا ورن کرتے ہوئے لکھا انہوں نے کہ اور رودی گلابی لال رنگ کے چیک گال جو رودی گلابی رنگ کے گالوں کو ہی پریم کرتا ہے اور کورل لفت کورل مونگے کے سمائے لفت اوٹھوں کو اڈمائرز پرسنسہ کرتا ہے اور تاروں کے سمائے چمک دار آنکھوں میں توت سی کھوچتا ہے کیا کھوچتا ہے فیول میں اینہن مینٹین بیوثی بنائے رکھنا اس کی اگنی مطلب پریم کی جو اگنی ہے اس کا جو اینہن ہے وہ کہاں ڈھوڑتا ہے ان کی آنکھوں میں ڈھوڑتا ہے ان کی اوٹھوں میں ڈھوڑتا ہے یا ان کی گلابی گالوں پر ڈھوڑتا ہے جس سے کہ ان کی پریم ان کا آکارشن ہمیشہ بنا رہے ہیں سو ہیتھ فلویم آج آگے لکھتا ہے ایج اول ٹائم مییکس جیسے بڑھا سمائے آتا ہے بڑھا پا آتا ہے مییکس دیت مییکس مانے بناتا ہے دیج مانے اسے دکے مانے نسٹ کرتا ہے ان کو کیا کر دیتا ہے نسٹ کر دیتا ہے سو ہیتھ فلیمز مست ویسٹ ابھی سو اس لئے ہیتھ مانے اس کا فلیمز فلیمز مانے لاؤ جو اس کی لاؤ ہے فلیم کی مطلب دیپک کی دلاؤ ہوتی اس کو فلیمز کہتے ہیں تو اس کی جو لاؤ ہے وہ بھی مست مانے عوشی ویسٹ مانے نسٹ ہو جانا ابھی مانے دور وہ نسٹ ہو جاتی ہیں دور بلکل سماپت ہو جاتی ہیں بٹ اے سموث لیکن ایک ہے سموث میمز ہوتا ہے بلکل سرل ستت انڈ سٹیڈ فارس درن سٹیڈ فارس میس درن مانڈ مستش ایک درن بچاروں والا بیکت اور ایک سرل بچاروں والا بیکت جنٹل تھار جنٹل مانے نمر بچار جنٹل مانے نمر اور تھار ہارڈ مانے بچار نمر بچار اور کام دیجار کام منس ہوتا ہے سانت سانت ڈیجار مانے ہوتا اچھائیں سانت اچھاؤں والا ہارڈ وید ایکوال لب ہارڈ مانے ہردائے بید ایکوال ایکوال مانے برابر سمان لب مانے پریم کمبائنڈ مانے سملت ہو جانا ایک دوسرے مل جانا تو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہردائے کی اندر ایکوال لب کے ساتھ کمبائنڈ ہوتی ہیں پریم کے ساتھ اگر دم جڑتی ہیں تو کنڈل نیبر ڈائنگ فائر کبھی بھی کنڈل نیبر نیبر مانے کبھی بھی کنڈل جلنا ڈائنگ فائر آگ کو نہیں بھدھنے دیتا ہے ہر ڈی یا نات جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کیا نہیں ہیں اس کو کہتا ایڈ ڈسپائی ڈسپائی گھنڈا کرتا کون گھنڈا کرتا کبھی گھنڈا کرتا ہے چاہے وہ پیارا سا چیخ ہو اس لڑکیوں کا اتھوہ لیس ہو اونٹ ہو اتھوہ اس کی آنکھیں ہو کبھی ان چیزوں سے گھنڈا کرتا ہے کبھی یہاں کہنا چاہتا چاہے اس طریقے چاہے لڑکیاں ہو یا کہ پروش ہوتا ہے کہ باید وہ بتاتا ہے کہ لڑکیاں بھی اپنے آنکھوں کو اپنے گالوں کو اس لئے رکھتی ہیں کہ پروش ان کو طرف آکرشت ہو لیکن کبھی یہاں یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے آکرشن تو ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنانے رہتا ہمیشہ آکرشن بنائے رکھنے کے لیے آپ کے ضرورت ہے